فی او ڈا ووکنگ ڈیڈ سیزن ون اپیسوڈ فور ہائی اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے کرس کو دکھاتے ہوئے جو کہ آس پاس کی جیجو کو ریکارڈ کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ لیٹری والوں نے ان کے آس پاس کی ایریا میں فینس لگا دی ہے اور ان کا ایریا سیف بتایا ہے اور تب ہی بات کرتے کرتے وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہے جہاں پہ ایک گھر سے لائٹ فلیش ہو رہی تھی پر ان کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تو وہ اپنے ڈیڈ کو بھی دکھاتا ہے پر اس کے ڈیڈ بولتا ہے کہ شاید کوئی میٹل چمرک رہا ہوگا تو وہ اس کے بعد پہ دھیانی دیتے جس کے بعد وہ میڈیسن کے پاس بھی جاتا ہے یہ دکھانے کے لئے تو وہ بولتا ہے کہ شاید ہمارے ڈیڈ صحیح بول رہے ہیں یا پتہ وہاں پہ کسی چیز کا ریفلیکشن آ رہا ہو سین شفٹ ہوتا ہے کیمپ کی طرف جہاں پہ آرمی والے سب کو میڈیسن وغیرہ پروائیڈ کرنے والے تھے اس کے بعد علیشیا اور ان کے گھر میں رہ رہی لڑکی وہ سب ہی فوجی کے پاس جا کر میڈیسن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بھی کافی پیار سے بات کر رہا تھا اور ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ شاید وہ دونوں ایک ریلیشنشپ میں ہیں اس کے بعد ہمیں آرمی چیف اور ٹریویس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ چیف اسے بول رہا تھا کہ تمہیں ایک آدمی سے بات کرنی ہے اور اسے روم سے باہر نکالنا ہے تو وہ بولتا ہے میں کیسے کروں گا تو چیف بولتا ہے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا کہ اس کی بیوی کو بھی لگتا ہے تم اسے بات کر سکتے ہو ٹریویس ان کے گھر جاتا ہے جہاں پہ وہ اس کے بیوی سے پوچھتا ہے کہ اس کا پتی کہاں پہ ہے تو وہ بولتی ہے کہ وہ کل رات سے ہی اپنے واش روم میں لوگڈ ہے جس کے بعد ٹریویس اس واش روم میں جاتا ہے جہاں پہ ٹریویس اس آدمی کو سمجھاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری دو بچیاں ہیں تو تمہیں ایسے ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ تمہیں ان کا سہارا بن کے باہر آنا چاہیے ٹریویس کی بات مان کر وہ آدمی بھی واش روم سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے رات کی طرف جہاں پہ اسی آدمی کی وائف ٹریویس کے گھر آئی ہوتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم نے اسے کیا بولا تھا جس کے بعد وہ گھر چھوڑ کے ہی بھاگ گیا ہے اور نہ ہی وہ کہی مل رہا ہے جس کے بعد سبھی ٹینس میں آ جاتے ہیں پر ٹریویس اسے بولتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا اس کے اگلے دن میڈیسن ایسے ہی چھت پہ بیٹھ کے لائٹ فریش کرنے لگتی ہے تو اسے سامنے کچھ حل چل دیکھتی ہے دوسری طرف ٹریویس بھی اسے آدمی کو ڈھون رہا تھا سین شفٹ ہوتا ہے لائزہ کی طرف جہاں پہ ایک گورمنٹ اوفیشل ڈاکٹر آتی ہے اور اسے پوچھتاش کرتی ہے کہ تم نے کس بیس پہ یہ میڈیسن سب کو دے رہی ہو تو لائزہ اسے بتاتی ہے کہ میڈیسن شورڈیج کی وجہ سے اسے وہی کرنا پڑا جو اس کے پاس تھا جسے دیکھ کر وہ ڈاکٹر بھی کافی امپریس ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میڈیسن کو جو کہ فینسز کو کاٹ کے دوسری طرف کا حال دیکھنے گئی تھی اور چلتے چلتے اسے کافی سارے لاشے دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ کچھ نومل لوگوں کو بھی مارا گیا تھا تب ہی وہاں پہ آمی والے آ جاتے ہیں تو وہ بھا کر ایک کار کے نیچے چھپ جاتی ہے وہی پہ ویٹ کرنے لگتی ہے آرمی کا وہاں سے جانے کا سین شفٹ ہوتا ہے گھر کی طرف جہاں پہ لائزا اور وہی ڈاکٹر آئی ہوتی ہے اس لیڈی کو دیکھنے کے لیے جس کا پہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں آپریٹ کی نیڈ ہے جس کے بعد وہ نک کو بھی دیکھنے جاتی ہے جہاں پہ اس کی ہارڈ بٹ کافی تیج لگ رہی ہوتی ہے پر اس ٹیم وہ اسے کچھ بھی نہیں بولتی تب تک میڈیسن بھی گھر آ چکی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی تھی تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو میڈیسن اسے بتاتی ہے کہ میں فینس کے اس پار گئی تھی جہاں پہ نومل لوگ کو بھی مارا گیا تھا وہ بولتا ہے کہ پلیس تم میری بیٹی کا دھیان رکھنا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیمپ میں جانے والا ہے جہاں پہ اس کا اپریٹ ہوگا اور وہ بولتا ہے کہ تم پلیس اپنے بیٹے کا بھی دھیان رکھنا کہ بند میڈیسن جاتی ہے نک کے پاس اور اسے خوب مارتی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ کہیں سے چوری کر کے اپنے ڈرگ کی لط کو پورے کر رہا ہے شفٹ ہوتا ہے رات کی طرف جہاں پہ اس لیڈی کو میڈیکل کیمپ لے کے جا رہے تھے تب ہی اس کا حزبن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تو آرمی والے اسے روک دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہاں پہ صرف دو جنوں کو نام ہے جس میں دوسرا نام نکہ ہوتا ہے اور یہ سنتے ہی اس کے بہنوں سے وہاں سے بھاگنے کو بولتی ہے تو نک وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو آرمی والے اسے پکرنے لگتے ہیں اور اسے بہوش کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں دوسری طرف وہ ڈاکٹر بھی لائزا کو سمجھا رہی تھی کہ اس کے ساتھ میڈیکل کیمپ چلے کیونکہ اس کی وہاں پہ کافی زیادہ نیڈ ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد لائزا بھی ان کے ساتھ نکل جاتی ہے اور کرس یہ دور سے ہی دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ نراش ہوتا ہے پر لائزا اسے دور سے بولتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا اور میں جلدی واپس آؤں گی ریویس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو وہ نراش ہو کے چھت پہ چڑتا ہے جہاں پہ دور سے اسے لائٹ چمکتی ہوئی دیکھتی ہے اور وہ بھی تھوڑا شوک ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے با بائی